الحمد للہ رب العالمين میں جدے میں ہوں مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے کیا میں ایک جانور اقیقے کا جدے میں اور دوسرا پاکستان میں بھی کر سکتا ہوں بہتر یہی ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ ہوں لیکن اگر ایسا بھی کریں یہ تب بھی جائز ہے میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہے اللہ پاک قادر ہیں اللہ سے دو رکعات پڑھ کے دعا کیا کریں استغفال زیادہ پڑھا کریں اللہ رزق عطا فرمائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھیں پھر گھٹوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھیں میرے دوستیں آپ کو سلام کا معاشی حالات خلاف ہے تو استغفال زیادہ پڑھیں میرا بیٹا ہے بول نہیں سکتا اللہ اس کو شفا دے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آیت مبارک ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةِ وہ پڑھ کے پانی بل روزانہ اس کو پلایا کریں اولاد کے نیک ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے اَسْلِحْ لِي فِي ذُرْرِيَتِي اِنِّي دُقْتُ عِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِبِينَ حق نماز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھا کریں برطانیہ سے یہ کسی اطلال کے والد سلام کا ہے والیہ السلام اگر ہم مام میں جانے کے بعد وہ جو انہوں نے ایک جھاگ سا مادہ رکھا ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں اس میں خوشبو نہیں ہوتی بارہ لاب نے خواب دیکھا اس میں یہ آنکھ اللہ عنہ سے بڑا اچھا مبارک خواب ہے میں دو بچوں کی ماں ہوں میرے شوہر نے مجھے اطلاق دے کر بچے لے دیئے اس صدق تو کہا کہ میں بچے ملاؤں گا لیکن تین سال ہوگا میں اسے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں اللہ سے دو رکار نماز پڑھ کے دعا کریں کہ خدا اس کو حیاء دے کہ اولاد کو اپنی ماں کے پاس آنے دیں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے کہتا ہے کہ ہنفی مسلک میں جس طرح تین وطل پڑھے جاتے ہیں اس کی حدیث موجود ہے ہم بالکل حدیث موجود ہے وقتہ امام محمد میں بھی حدیث ہے اور حضور نے اس کو نماز مغرب سے بھی تشبیح دی ہے مسجد آئیشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے کہتے ہیں جی کہ حضرت آئیشہ کو عذر تھا ہر سال تو ان کو عذر نہیں ہوتا تھا وہ جب تشریف لاتی تھی عمرہ کرتی تھی کہ حضور کا حکم ہے باقی یہ کہنا کہ کسی مرد نے نہیں کیا یہ بھی غلط تھا عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا جو ناباد ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہوتی آپ تواب اپنے لیے کریں ان کے لیے دعا کریں جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے تواب کر سکتے ہیں لیکن ایک کے لیے ایک بہرحال اگر حجام داری وغیرہ اس طرح پھیرتا ہے تو اس کی کمائی پھر حرام ہے اگر سنت کے مطابق حجامت کرے تو وہ جائز ہے دورانِ نماز کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھیں چونکہ نماز بندگی ہے آجزی ہے تذللل ہے تو آجزی میں بندہ سامنے نہیں دیکھتا بلکہ گردن جھکا کے دیکھتا میں اپنے والدین کے لیے ملاکہ بلکل کر سکتے ہیں لیکن والد کے لیے الگ اور والدہ کے لیے الگ قرآن کی قسم کھانا جائز تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن بہتر یہی ہے جب بھی قسم ہو تو اللہ کے نام کی ہو بیوی پر شور کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے آخر وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہے ان کی خدمت کرے گی تو خامن کو خوشی ہوگی گورنمنٹ کے سمنگ سنٹرز جو ہیں انہوں میں پیسے مجھے پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے کیونکہ طائف میکات ہے بنگ کے علاوہ دکانوں سے کسٹوں پر چیزیں لینا جائز ہے جائز ہے دورانی احرام ٹیشو سے ناک صاف کیا خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں صرف ٹیشو پر خون کا داغہ ہے بلکل کوئی دم نہیں ہے بلکل آپ کا تواف صحیح ہے مچھر کے کارنے سے جس سے خون نکلے تو کوئی دم نہیں آتا بیٹیوں کے مال میں بیٹیوں کے مال میں حصہ نہیں ہوتا شوہر کے مال میں حصہ ہوتا ہے کساز اور دیت اگر اسلامی قانون نہ ہوتا علماء کے بعد جا کے بولڈ بنا کے فیصلہ کروالے ہیں ماں باپ کی دو بیٹیاں ہیں ان کو سونا دینا چاہتی ہیں دونوں کو برابر دیں غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک برطن میں کھانا وہ بھی جائز ہے یہ دعا ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے بہتا یہ کر سکتے اللہم اینی اعوذ بکان فتنہ دل مسیح دجال و فتنہ دل محیاء و فتنہ دل مواق یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا کبھی کبھی نماز میں پیشاب کا قطرہ گرے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لئے حد نماز سے پہلے وضو کریں اور اپنے نیچے کپڑا رکھیں اگر ایک آدمی کھڑا ہے وہ خود بھی تکبیر کہہ کہنا ٹھیک ہے تکبیر کہنا جائز ہے اگر عدالت میں خلو لینے کے لئے لڑکی جائے تو خلو لے سکتی ہے چاہے شعور طلاق دینا نہ چاہے تو عدالت اس کو مجبور کرے گی گانے کی طرد بر حضور پاک کی مدہ نہیں پڑھنی چاہیے میری بیٹی کا نام حریم فاطمہ ہے ٹھیک نام ہے شادی کے بعد لڑکی اپنے والدین سے زبردستی اپنے حصہ دے سکتی ہے والدین کی موت کے بعد اس کو خود بخود بھی لے گا زبردستی کی کیا ذلکت ہے ہم ہر آدان کا جواب دیتے ہیں لیکن جمعہ کے دن جب امام کے سامنے ازانت وہاں منع ہے جو کہ حدیث میں ہے کہ لا صلاة والا قلام اس وقت نہ کوئی نواز پڑھو اور نہ کوئی بات کر ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہیں پھر ان پر ذکات بھی دیں گے بیٹی کا نام میں نے علیضہ رکھا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں باقی اللہ کو پتہ حمل کے دوران اگر طلاق دے طلاق دینے والے پر گناہ ہے حمل میں نید لینی چاہیے لیکن طلاق ہو جائے گی لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے وہ لمبی نہیں ہو سکتی عمرے میں الویدائی تواف ہوتا ہی نہیں لیکن اگر حج میں بھی الویدائی تواف کر لیں اور بعد میں موقع ملے بلکل تواف کرتا رہے میرے باندیاں نے خود کشی کی ہے تو ان کی لیے مقفلت کی دعا کیا کرو خود کشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی ساڑھے چار سال کا بچہ میرے ساتھ احرام باندھ کے آیا صفہ نہیں دوڑا کوئی بات نہیں اس طرح کوئی حکام ہی نہیں ہے وہ تو بھی نبالک ہے چھوٹا ہے اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے سنت یہی ہے کہ رخصت ہی ہو جائے بیوی اپنے خوان کے گھر جائے میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے بعد میں ولیمہ کریں بعدہ میرے بیٹے نے بھائی سے کر دیا تھا دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے کے ادا کریں میں نوگری کرتی ہوں میں اپنے بیٹے کا ادا کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بیس دن کے اندر فوت ہو جائے اقیقہ تو ساتھویں دن ہوتا ہے پہلے آپ کر لیتے ہیں بات جوتے ایسے ہیں جن کے نیچے پیئے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ تواف ہو سکتا ہے نہ کریں چونکہ نعوذ باللہ کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دوسرے سے جا کے بندہ ٹکرا جاتا ہے سجدہ سات آدھا پہ کیا جاتا ہے اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نباز نہیں ہوگی حافظِ قرآن ہو گیا ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر تین صورتیں تو میں نے کہا تھا اس کو کہ نیچے عشاء کے بعد آجائے پڑھ لیں اب آپ کے بھائی کے بعد جو والد صاحب کی دکان ہے جس کی قیمت دس سال پہلے بیس لاکھ تھی لیکن اب اسی لاکھ اب اسی لاکھ سے حساب دے گا یا تو وہ پہلے دے دیتا لہ ایک طولہ سونا ہے اور ایک ہزار روپی ہے اس پہ زخاة نہیں ہے بلکل والد سے بھانج عمرہ کر کے گئے ہیں اب میں والدہ کو بلانا چا رہا ہوں ٹھیک ہے بلائیں ان کا عمرہ کروائیں بلکل میرے بھانجے کی نظر کمدور ہو رہی ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے ایسے قرآن کی جو آیت ہے وَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاعَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيرٌ یہ پڑھ کے دم کیا کریں بارال اگر زبان میں گرا ہے تو رب شرح لی صدری ویسن لی امری وَحَلُ الْعُقْدَطَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں اگر دورانِ دواف پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا خون نکل آیا تو چھوڑ دیں وضو کر کے دوبارہ کریں بارال اگر کسی بداتی کے پیچھے ہم نے نبادے پڑھی اللہ معاف کریں آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں اگر ہم نے عمرہ کیا ہے تواف کر لیا صفات دور لی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں ہاں پھیر سکتے ہیں لوگ جوتہ پہن کے آ جاتے ہیں اگر جوتہ پاک ہو تو آنا جائز ہے پلید ہو تو نجائز ہے شرک خفی ہوتا ہے اور شرک جلی ہوتا ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کو جہاد ان کو جہاد کا حکم ہے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں جیسے کشمیر میں ہے فلسطین میں ہے میرا کالوبار کم ہوتا جا رہا ہے استغفال زیادہ پڑھیں بھائی کو غصہ دیادہ آتا ہے تو لاحول پڑھ کے دم کیا کریں ادھار رہے کہ ماں باپ کو ملا کر رہا ہوں کوئی ضروری تو نہیں ہے اگر تم اندازہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو پھر بلائیں بنتر ابن لا یا خوشے یا خوض بنت شادی دو سال ہو گئے اولاد رہی شوہر ٹیسٹ نہیں کرواتا تو اللہ ہدایت دے اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر کوئی نقص ہے اس کو پتا ہے شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا مانعو ستر دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں ٹوپی آمدن جو پھینک دے اس کو اس کے پی نواز مقروح ہے نہ ہو الگ بات ہے تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعات واجب ہیں وہ نفل نہیں ہے امان میں فرقہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانت ان کے پیچھے نواز نہیں ہوتی وہ تو فرقہ ازاللہ ہے بارحال وہ جو بھی فرقہ ہے وہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے اس کے پیچھے نواز نہیں ہوتی جو کہتے ہیں انسان گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں کبھی نہیں جائے کیوں نہیں جائے گا اللہ سب کو جنت نصیب کریں گے مجھے برے وسوی سے آتے ہیں لا حول پڑھا کرو کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوتی تو مسجد کی صفائی کیا کریں اب دس سال ہو گئے ہیں وہ صفائی کہتا ہے تو اللہ کی برزی جب لوگوں کو پتہ لگے گئے جھاڑو دیتا ہے کون لڑکی دے گا بہن کا بیٹا ہوا اس کا نام محمود رکھا ہے بلکل ٹھیک ہے مغرب کی ازان کے بعد دو رکعات ہنفی مسلک میں تو مستحب نہیں ہیں باقی اہمہ کے رضی کے مستحب ہیں یعنی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے واجب التواف نہیں پڑھی ہوتل چلے گئے بارہ وہیں ہوتل میں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے یا واپس حرم میں جب آئے پھر پڑھ لیں ایرام باندریہ جلدی جلدی اندر والے کپڑے نہیں کھول پایا حرم آگے کھولے بس اللہ قبول کرے آپ نے غلطی کی ہے چیرہ چھپا کے نواز نہ پڑھیں چیرہ کھول کے نواز پڑھیں نہ بالے بچیوں بچیوں کے لیے دعا کیا کریں کسی نہ محرم کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے دعا میں مانگنا جائز ہے دعا میں یہ مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے وہ رشتہ نصیب فرما کالین یا کارپٹ پہ اگر بچہ پرشاب کر دے تو پانی سے دھوٹا لیں پہلا عمرے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اب ہسپتار میں داخل ہیں ڈاکٹر ابھی سفر کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے نہیں اگر آپ مدینہ نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کا شوہر مریض ہے نہ جائیں کوئی بات نہیں اللہ جانتے ہیں میرے ماں بیس سال سے انڈیا کی جیل میں بے گناہ بند ہیں اللہ ان کو رہائی اطا فرمائے اور ظالموں کے ظلم اسے بچائے میں نے عمرہ کیا تواف کیا صفا کیا لیکن بال نہیں کٹا ہے بال بھی کٹا ہو اور ایک ڈم بھی ادا کرو اگر عمرے سے فارغ ہو جائے ہم یہاں بیوی تو کیا آپ اس میں مل سکتے ہیں بالکل مل سکتے ہیں ندر کا مانا ہوتا ہے مند لیکن اللہ کے نام پہ مند مانی جائے تو اس کو پورا کیا جائے تمام انبیاء اپنی قبروں میں جندہ ہیں الانبیاء احیاء انفی قبودہم عشاقی نماز کے بعد اگر ہم تحجت پڑھ لیں کہ شاید نین نہ کھلے پڑھ سکتے ہیں مداب میں بعض فقیر لوگ پیسے مانگ جو مانگے نہ ان کو نہ دیا کریں وہ پیشہ ون لوگ ہیں بالو میں رنگ لگائیں لیکن کالا نہ ہو جمرات اور جمہ کا نہیں جمرات اور پیر کا روضہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے ہمارے ٹرسٹ عفاظت قرآن کے لئے اللہ قابیات فرمائیں اللہ محفوظ رکھیں پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں بارحال کہتے ہیں کہ جی عفقری صاحب کی محنت سے لوگوں کو اصلاح ہو رہی اللہ وزید اصلاح کرے اگر طواب کے استلام میں استلام چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں دور قاد پڑھ استلام کر جو صفا جن بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وضو کے لیے کوش دیر کے لیے اوپر والی چادر لٹکا دے اتار کے کوئی حرج نہیں ہے اگر حجر اسود کو ہاتھ نہ لگے تو بوسا نہ لیں ہاتھ لگے تو پھر ہاتھ کو بوسا دیں مجھے دس سال سے کمر میں تکلیف ہے اللہ پاک شفا اطا فرمائے ہم دعائی بلکل کر سکتے ہیں ہر عمرے کے بعد بال ہوں یا نہ ہوں سر مڑوانا ضروری ہے باقی پاکستان کی سیاست کا مجھے کوئی علم نہیں ہے دعا یہ کریں کہ اللہ ملک کو محفوظ رکھے اگر آدمی نے حالت احرام میں ایسے جوتے پہنے تکنے چھپے ہوئے نہیں تھے بہت ٹھیک ہے انشاءاللہ عمرہ ہو گیا زیادہ مدینہ ہو یا مکہ دی اللہ کے لئے نیت کریں کہ خالص ہماری حاضری اللہ کے لئے وہ اللہ کی رضا کے لئے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں مرضی ہے پڑھو قرآن کی ہر صورت سے پہلے پڑھیں میری بیٹی فریال کی شادی کے لئے اللہ آسان فرمائے تین دفعہ صورت الرحمن پڑھ کے دعا کریں بار آپ کو دسویں دن دوبارہ اگر حیل ہے وہ حیل نہیں ہے وہ استحاد آ ہے وہ بیماری ہے اس میں آپ غسل کریں وضو کر کے نباد پڑھیں تواف کریں کوئی وہ حیل نہیں ہے حیل ایک دفعہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے دوسرے عمرے کے لئے مسجد عائشہ سے جہاں سے چاہیں احرام بنیں میرے ایک بیٹے اور دو بیٹی دماغی توازن خراب اللہ شفاہ تا فرمائے اگر اگر مسجد عائشہ ویسے جائیں دیکھنے کے لئے تو کوئی احرام ضروری نہیں آئے آب زمزم کے پانی میں دوسرا پانی ملا کے لوگ اگر کسی نے رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے جمع کیا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا کہ دو مہینے کے روزے رکھیں حرم شریف میں سب سے زیادہ بے پرتگی ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے بنیان اور شروار پہن کے نواز ہو جاتی بلکل ہو جاتی لیکن اگر کپڑا اور نہ ہو تو پہن نہ چاہیئے آج کر سونے اور چاندی کی رقم کے حساب سے اگر صاحب نصاد کو حکم لگائے جائے تو پھر اس پر قربانی بھی واجب ہے بھئی مجھے پتہ نہیں میں نے کون سی دوائی بتائی دی اب ہر وقت بات تو کسی موقع کے مطابق کوئی بات آئی ہوگی تو میں نے بتا بتا دیا ہوگا بھائیوں میں محبت کے لیے یا لطیف ہو یا وجود پڑھا کریں عورت نیل پالش لگا سکتی ہے لیکن نیل پالش کے بعد وضو نہیں ہوتا اس کو ریموو کرنا پڑے گا بتر کی ایک رقابی حدیث مبارک میں ہے لیکن وہ بھی اصل تین ہیں انہیں دو پر سلام پھر کے ایک پڑھتے ہیں وہ ہم جب ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیں تو اس کا کوئی راجی لا حول پڑھا کریں اصل کے نماز کے بعد اگر تواف کریں دو رقاب مغرب کے بات پڑھیں کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے احرام کی حرام میں سیکریٹ وغیرہ پینا ڈبل حرام ہے اللہ لحظ لا ولد کو اولاد صالح اطاع فرمائے تلاوت کر رہے ہیں اعظام ہو جائے پڑھتے رہے ہیں جواب بھی دیتے رہے میرے کچھ بہت قریبی رشتہ دار بد دے اخلاق ان کے لئے دعا مانگا کرو یا حطیق ہو یا حدود پڑھ کے دوران تواف وضو چھوڑ دیں وضو کر کے پھر دوبارہ شروع کریں صفا مربع میں کوئی نفل نہیں پڑھنے ہوتے بارہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے توفہ کیسے بھیجا کسی مزدر سے پوچھو بلی کا جھوٹا کھا سکتے ہیں فرم نماز کے بعد الیندہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں جماعت کی ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں عمر کی کسرت سے تواف کی کسرت بہتر ہے میری بہن کی شادی کو تیس سال ہو گئے اپنے گھر والے سے بات نہیں کرتی ان کے درمیان ملاقات آئے الگ رہتے ہیں طلاق دے دو تیس سال گلے میں ڈالنے کی کیا در دھول بجانے کی ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد کرے اور حفاظت کرے اور سجدے کے اندر اپنے بدن کو جتنا زیادہ زمین سے ملائے گی اتنا افضل ہے تیرہ چودہ پندرہ کا روضہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے جمعہ آجائے تب بھی روضہ رکھ سکتے ہیں میں نے حلق سے پہلے ایرام کھول دیا کپڑے پہن دیا پھر کسی کے بتانے پر ایرام باندھ اور حلق کیا کوئی دم نہیں ہے میت کے باؤں قبلے کی پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے مجھے سمجھ نہیں آئی میرا نکاح ہو چکا ہے میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں پہلی بیوی سے اجاز دینا ضروری آپ کے قانون میں ضروری ہے شریعت میں تو نہیں چھوٹا بچہ بچمن سے اندھا ہے ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں اللہ اس کی مشکل حل کرے بارش کی چھینٹے کپڑوں کو لگ جائے دھوئے بغیر نہ منبات پڑ سکتے ہیں ہاں اگر کوئی اور چیز لگی ہے کپڑے پید پھر دھونا پڑے گا دور سے حجر اسود کو اشارہ کریں اور ہاتھ نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں میاں بیوی عمرے پہ آئے ہوئے ہیں عمرے سے فارغ ہونے کے بعد وہ آپس میں مل سکتے کیوں عمرہ کرنے سے بیوی فارغ ہو جاتی ہے کیا بیوی ہے اس کی ملے نہ ملے نہ ملے برزق میں ملاقات ہوگی اللہ عالم بھر عالم ارواح میں ارواح کی ملاقات ہوتی ہے دو شدیوں کے درمیان میں دعا پڑھنا جائز ہے رب فلی ور حم ور زکن ور جگر وحد وفع 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 میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ ہدایت دیب صاحب بتاتے رہیں مکہ میں ایک نماز کا ایک لاکھ ہے قضا بھی پڑھیں گے اس کا بھی ایک اللہ سب کی اشاریاں آسان کر دے بار ایک سونا کتنے کا ہو آپ دیکھ لیں سونا جب سوہ سات تو لینا اس وقت تک زکاة نہیں ہوتی فیملی میں اختلاف ہیں دو رکعات نماز پڑھ کے اتفاق کی دعا کیا کریں ہمارا مدرسہ محل الامام ابی ینیف اللہ کامیاب م fácil لوگ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة اللہ ما شاء اللہ لا اسر و ảo خیریہ اللہ ما شاء اللہ 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا بل جا ولا من جا منکا الا الیک نسألوک باسمائیک الحسنہ وصفاتیک الالیاء اللہم مفرج ہم المحمومین نفس کر بالمکروبین وقضی الدینان المدینین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین حاضر بلد الامین فجال آمنا مطمئنن سخاء رخاء الى یوم الدین اللہم انکا فورا کریم عظیم تحب العفو فافؤلنا اللہم اننا نصرک العفو والآفیت والمعافیت دائم دوی الدین و الدنیا والآخرا یا اللہ بماروں کو شفاہ تا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر گریشتے نصیب فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرضداروں کے قرض اتا فرما پورے عالم میں مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں اللہ ان سب کی عزت آپ روح کو محفوظ فرما یا اللہ ان کے جان مال کی حفاظت فرما یا اللہ جو کافر تیرے نام لینے سے ظلم کر رہے ہیں ان کافروں پہ اپنا عذاب نازل فرما اللہم آلک آدھاک آدھا الدین اللہم انزل علیہم بعثک الذی لا یرد ونلکہو بالمجرمین اللہم آلینا فیہم اجائے بقدرتک اللہم انہا نعوذ بیزاک من سخطک و بمعافاتک من حقوبتک اللہم لا نحسیسنا علیکانتک ما حسنیکا لا نفسک ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسن وکن عذاب النار وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہی وصابی اجمعین اللہم صلح علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم سیدنا محمد و بارک وسلم